دوستو اس وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو امریکہ کیئر فورس نے سکس جنریشن فائٹر جیٹ انجن کو ٹیسٹ کر لیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس انجن کے بارے میری ٹیل میں جانیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ ہماری سکس نیوکلر اٹیک سنمرینز میں کیسے پرپلچن کا استعمال کیا جائے گا اور اس کے بارے میں کون سی نئی اپریٹس ہیں تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو امریکہ کا ایک نیا انجن جو کی ان کے ایف تھرٹی فائیو اے کرافٹ کو پاور کرے گا اور اس کے ساتھ ہی ان کے نیکس جنریشن اے ڈومینس فائٹر پروگرام کو پاور کرے گا اس نے ٹیسٹنگ کو کپلیٹ کر لیا ہے اینجی اے ڈی جاننے کی نیکس جنریشن اے ڈومینس پروگرام امریکہ کا ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ایکسیس جنریشن فائٹر اے کرافٹ کو بنائے جائے گا یہ جنرل ایکٹر کی دورہ بنائے گیا ایک انجن ہے جیسے کی XA100 کا نام دیا گیا ہے یہ ایک ایڈیپٹی سائیکل ڈیزائن ہے جو کی ہائی ترسٹ موڈ میں میکسوم پاور پروائیڈ کرتا ہے اور ہائی افیشنسی موڈ میں فیول سیونگز کو پروائیڈ کرتا ہے اس ٹیکنالوجی کے بارے میں ہم پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں ہم نے بات کی تھی کہ کیسے یہ ٹیکنالوجی ہمارے ایم سے فائٹر جیٹ میں بھی لگایا جائے گی اس کے لئے جو انجن ڈیویلپ کیا جائے گا اس میں ایسی ٹیکنالوجیز ہونا ضروری ہوگا NGAD جعنی کی نیچ جنریشن اے ڈومیننس پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جسے کی امریکن اے فورس اور ان کے انڈسٹری پارٹنرز مل کر بنا رہے ہیں جے ایکسے جنریشن فائٹر جیٹ پروگرام ہوگا جو کی ان کے ایف ٹونٹی ٹو فائٹر اے کرافٹ کو ریپلیس کرے گا پچھلے سال سیپٹیمبر میں ایسی جانکاری ملی تھی کہ اس فائٹر اے کرافٹ کو ڈیزائن ڈیویلپ اور ٹیسٹ تینوں کر لیا گیا ہے اور پچھلے سال ہی اس نے اپنی پہلی اڈان بھری تھی پچھلے سال ہی اس انجن کی ٹیسٹنگ شروع ہوئی تھی اور اس انجن کی پروفارمنس کے بارے میں جنرل ایکٹرک نے بتایا ہے کہ اس نے سب ہی اوبجیکٹیوز کو میٹ کیا ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ اس انجن میں خاص کیا ہے ایک ایسا انجن ہے جو کی ہائی تھرسٹ موڈ کو بھی پروائیڈ کرتا ہے جس میں میکسیمم پاور دی جاتی ہے اور ایک ہائی افینشنسی موڈ ہوتا ہے جس میں آپٹیمم فیول سیونگز دی جاتی ہے جس سے یہ ایک راپٹ لمبے سامنے تک اٹھتا رہ سکتا ہے اس میں ایک تھرڈ سٹریم آرکیٹیکچر کا استعمال کیا گیا ہے جو کی اس کی تھرمل مینجمنٹ کیویبیلٹی کو اور زیادہ بڑھاتا ہے جس کے استعمال سے جو فیوچر فائٹر جیٹ ہوگا اس کی کومبیٹ افیکٹیو نیس کو انکریز کیا جا سکے گا اس میں اڈوانسٹ کمپوننٹ ٹیکنولوجیز کا استعمال کیا گیا ہے اس میں سیرامک میٹرکس کمپوزٹس پولی ایمر میٹرکس کمپوزٹس اور ایڈیٹیو مینفیکچرنگ کا استعمال کیا گیا ہے ان سبھی انویشنز کے ساتھ اس کے تھرسٹ کو دس پرسنٹ تک بڑھایا جا سکا ہے اور اس کی فیول افیشنسی کو ٹونٹی فائی پرسنٹ تک انکریز کیا جا چکا ہے اس کے ساتھ ہی اسی انجن کے ایک دوسرے پروٹ ٹائپ کی جو اسیمبلی ہے وہ بھی چل رہی ہے اور اس کی ٹیسٹنگ دوزر اکیس میں شروع ہو جائے گی جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر یہ انجن پروگرام پوری طرح کمپلیٹ ہو جائے گا اس انجن کو بنانے والی کمپنی جنرل ایلیکٹرکس ہے اور جنرل ایلیکٹرکس ایسی کمپنی ہے جس کے انجن ہمارے تیجز فائٹر ایک رافٹ میں استعمال کیا جا رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی جان کرے دی تھی کہ رولز رویس اور جنرل ایلیکٹرکس دونوں ایسی کمپنی ہیں جو کی ایڈیپٹیو سائیکل ٹیکنالوجی کی اوپر کام کر رہی ہیں اور یہ دونوں کمپنیز ہی ایسے انجن کو ڈیویلپ کر رہی ہیں جو کی ان کے اسی جنرل ایلیکٹر فائٹر ایک رافٹ کو پاور کرے گا رولز رویس کا انجن ٹیمپسٹ فائٹر ایک رافٹ کو پاور کرے گا اور جو جنرل الیکٹرک کا انجن ہے وہ امریکہ کے سجی ریشن فائٹر ایک کرافٹ کو پاور کرے گا اور رولز روائس ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ٹیکنالوجی بھی ہمیں مل سکتی ہے اور ٹیمپسٹ فائٹر ایک کرافٹ کے لیے بھی یوکے نے ہمیں کولابوریشن کی آفر دی ہوئی ہے دوستو اڈیپٹو سائیکل انجن کی سب سے بڑی ایڈوانٹے یہ ہوگی کہ جب ایک ایک کرافٹ کومبیٹ میں انٹر کرے گا تو وہ اپنے ہائی تھرسٹ موڈ کو آن کر لے گا جس میں ایک کرافٹ کو میکسیم پاور ملے گی اور وہ کومبیٹ میں اچھا پروفارم کر سکے گا لیکن جب وہ کومبیٹ میں نہیں ہوگا تب اس کا جو ہائی افیشنسی موڈ ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا اور ہائی افیشنسی موڈ میں ایک کرافٹ کم فیول خرچ کرے گا جس کے استعمال سے وہ لمبے سمیں تک اٹھتا رہ سکے گا اور جب اسے کومبیٹ میں انٹر ہونا ہوگا تو تب اس کے پاس زیادہ فیول ہوگا اور اس کے ساتھ ہی وہ کومبیٹ میں زیادہ انرجی کا استعمال کر سکے گا دوستو ہم ہمارے ایم سی فائٹر جیٹ پروگرام میں ایک ہائی کپیسٹر انجن چاہتے ہیں تو یہ فیوریبل ہوگا کہ ہمارے ایم سی فائٹر جیٹ کے لیے جو انجن ڈیویلپ کیا جائے اس میں یہ سب ہی ٹیکنالوجیز ہوں اس کے ساتھ ہی بھارت سکس نیو نیوکلر پاورٹ اٹیک سمریز کو بنانا چاہتا ہے جن کو پرجیکٹ سیوٹی فائیو آلفا کا نام دیا گیا ہے اس کے لیے بھی ایسی خبرائی ہے کہ بھارت فرینچ سمریز میں استعمال کیا جانے والے فرینچ پمپ جیٹ پروپلچن کو ان سمریز میں استعمال کرنا چاہتا ہے انڈیا نیوی کو سکس نیوکلر اٹیک سمریز کو بنانے کے لیے افیشل اپروولز ملنے ہی والے ہیں اس دشک کے اینڈ تک ان سمریز کو سرویس میں لانے کا پلان ہے انڈیا نے بھی چاہتی ہے کہ جو نیوکلر سمریز بنانے جائیں وہ جیدہ کوائٹر ہوں جانے کی جیدہ شاند ہوں اور اس کے ساتھ ہی وہ جیدہ سٹیلثی ہوں اور ان کے جو اکوسٹک لیولز ہیں وہ بھی ریڈیوز کیا جا سکے اور اس کے لیے انہوں نے تریڈیشنل پروپیلر کو استعمال نہ کرنے کا فینسل لیا ہے اور ابھی وہ اس میں ایک پمپ جیٹ پروپلچن سسٹم کا استعمال کریں گے ایک پمپ جیٹ پروپلچن وارٹر کے ایک جیٹ کو پیدا کرتا ہے جو کی بوٹ کو جہاں سمریز کو آگے کی طرف پوش کرتا ہے جس سے کیوٹیشن بہت کم ہوتی ہے جو کی بابلز یا وائڈز کی وہ سٹریم ہوتی ہے جو کی تریڈیشنل پروپیلرز پیچھے شوڑ دیتے ہیں لیکن جب ایک سمریز کے پروپیلر دوارہ کیوٹیشن کم پریڈیوز ہوگی تو اس کا اکوسٹک سینگنیچر ہوگا وہ اور جدہ کم ہوگا فرنچ نیول گروپ نے بھارت کو اپنی نون نیوکلر ٹیکنالوجی آفر کی ہے جو کی بھارت کی نیک جنریشن نیوکلر سمریز میں استعمال کی جا سکتی ہے اور جو سب سے زیادہ ایمپورٹن ٹیکنالوجی انڈین نیوی چاہتی ہے وہ ان کی پمپ جیٹ پروپلچن سسٹم ٹیکنالوجی ہے جو کی فرانس کی بیریکوڈا کلاس نیوکلر اٹیک سمریز میں استعمال کی جاتی ہے ایسی جانکاری ملی ہے کہ جو ٹیکنالوجی بھارت چاہتا ہے وہ فرانس کی پمپ جیٹ پروپلچن سسٹم کا ایک ڈیریویٹیو ہوگا اور جو سسٹم بیریکوڈا کلاس نیوکلر سمریز میں استعمال کی جاتا ہے اس کی طرح پوری طرح سیم نہیں ہوگا پمپ جیٹ سسٹم ایک ایسے سسٹم ہوتے ہیں جو کی ہائر سپیڈ کی اوپر زیادہ افیشنٹ ہوتے ہیں اور نیوکلر اٹیک سمریز کے لیے یہ بہت جڑا جروری ہوتے ہیں جو کی افیشنٹ کی اوپر زیادہ دھیان دیتی ہیں تو اسی لیے ہماری نیوکلر اٹیک سمریز کو اور زیادہ شانت بنانے کے لیے اور ان کے اکوستک سنگنیچر کو کم کرنے کے لیے ایسی ٹیکنالوجی کی ہمیں ضرورت ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جروری لائک اور شیئر کریں جائے ہند جائے بھارت موسیقی موسیقی